آج سابق وزیراعظم نواز شریف نے ایک میسج کیا ٹویٹ کی نرندرہ موڈی کو جس کا نرندرہ موڈی نے بھی جواب دیا اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا اسے لیے انڈیا ترقی پہ جا رہا ہے یہ پیچھے جا رہا ہے وہ ترقی پہ جا رہا ہے وہ ایک دن وہ آئے گا کہ وہاں پہ وہ انڈیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ڈالر بھی چلا گئے اس کمنٹس کے بعد انشاءاللہ دونوں ممالک کے پڑوسیوں ممالک کے علیشن سے جو بہت اچھے ہوں موڈی بولے گا تو پاکستان کے خلاب بولے گا دوسرے کوئی ان کے پرائیم نیسٹر ہومنیسٹر بولیں گے تو وہ پاکستان کے خلاب بولیں گے پاکستان نے جو میسج بھیج ہے وہ کیونکہ موڈی صاحب نے بھی ایسی بھیجا تھا پاکستان کے پرائیم نیسٹر نے انڈیا پرائیم نیسٹر کو کنگریچولیشن بولا پرائیم نیسٹر بننے پر اس پر انڈیا پرائیم نیسٹر نے کیا ٹویٹ کیا کیا ریپلائے کیا ہمارے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اگر ہم ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو ہمیں اس پر بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والے ہیں انشاءاللہ اور اگر یہ ہو جاتی ہے تو اس سے یہ بھی جو دشمنی کی فضاء ہے یہ کم ہونے کان دے بھائی وہ چاند میں پہنچ گئے ہمارا رہے اپنے زمین میں بھی نہیں رہے وہ چاند میں پہنچ گئے دنیا کی تیسری بڑی طاقت بنگی ہے ایسے ہی ہمیں انڈیا نہیں جانا چاہیے کیا ایسی دوسرے کنٹریز نہیں جانا چاہیے ریلیشن بہتر کرنے کے لیے بزنس کے لیے اس میں ہماری جو گورنمنٹ ہے نا اس کی کچھ اپنی رسٹرکشنز بھی ہیں میاں صاحب کو جہاں کہا جاتا ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں جہاں ان کو بھیجا جا رہے ہیں وہ وہاں جا رہے ہیں تو انڈیا جانے سے روکا جاتا ہے میں بھی انڈیا دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہمارے مسئلے مسائل ضرور ہوں گے مگر وہ ہمارے نیبر ہے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے انڈیا ہمیں ان کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کرتا جو کنٹریڈکشن ہو انڈیا کا ہمارے ساتھ سب سے بڑا کلیش کشمیر کا ہے انڈیا کو کوئی ایسی لیڈرشپ ہو جس لائک بھٹو صاحب اس کیلبر کی ہو یا عمران خان صاحب کے کیلبر کو کوئی بندہ ہو جو ان کو انگیج کر سکے لیکن ہے آپ نے عمران خان کی بات کیا پاکستان میں سب سے پاپولر اور سب سے زیادہ فالور رکھنے والے وہ لیڈر ہیں لیکن کشمیر آرٹیکل سی سیونٹی انہی کے ٹائم پہ انڈیا والوں نے ہٹایا نا یعنی کہ انہیں اپنا پروپر حصہ بنایا امران خان صاحب نے کیا تھا اور پروپر وے میں انہوں نے موبلائز کیا وہ اقوام متحدہ گئے نیشنل اسمبلی میں انہوں نے یونائٹی نیشنز میں انہوں نے جا کے آواز اٹھائی انہوں نے صرف کشمیر پہ نہیں انہوں نے امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھائی اور ایک دن جس میں انہوں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا اگر کوئی یورپ میں رہتا ہے یا پاکستان میں رہتا ہے ہم لوگ پیس لور لوگ ہیں اگر کوئی ایسی بات نہیں کی میاں صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی کوئی ایسی مثال ان کی دے نہیں سکتا کہ انہوں نے ان دنوں میں ابھی تک بھی کوئی بات کی میاں صاحب نے ابھی ایک ٹویٹ کی تھی جب وہاں پہ انڈیا میں پرائیم نیسر دوبارہ بنے انہوں نے کنگریچولیشن کی شباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی انواز شریف صاحب نے کی تو ادھر سے رپلائی یہ آیا مطلب ان کے پرائیم نیسر نے بولا کہ ہم بھی چاہتے ہیں ریلیشن بہتر کرنا پیس سب کچھ چاہتے ہیں لیکن ہمارے لیے یعنی انڈیا کے پرائیم نیسر کے لیے سب سے زیادہ اور سب سے اہم ان کی پبلک ہے ان کی پبلک کی سیفٹی ہے یہ جو ٹیرر اٹیک یا سب چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا پھر ہی ہم ریلیشن بہتر کریں گے سر دیکھیں یہ تو انہوں نے وارن کیا بقائلہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں انڈیا کی جو پولیسیز ہیں وہ واقعی ہاں اپنی عوام کے لیے انڈیا نے رشیا سے پٹرول پرچیز کیا ٹھیک ہے ہمارے ملک میں کسی وزیراعظم ٹھیک ہے وہ ہمارے مینیفٹ کی بات تھی ہم لوگ پاکستان کی اکانومی پاکستان کے لوگ انڈسٹری ہمیں چاہیے تھا ریلیف ہمیں ان سے زیادہ چاہیے تھا ٹھیک ہے ان کی جو انڈسٹریز ہیں ان کی جو وہ فلورش کریں ہیں دنیا میں انڈیا ایک برینڈ بن چکا ہے نہ کہ پاکستان ٹھیک ہے مجھے نوازشف نے کہا ہے کہ بھئی آپ بہت پراؤڈ ریلیڈر ہیں بہت ہی کانفیڈن ریلیڈر ہیں اور پوری دنیا کو آپ پراؤڈ ہونا چاہیے تیسے ٹرنیون میں جیسے آپ آگے ہیں انڈیا کے لیے بہت اچھے ہیں اور اگر پہ باشی ہے البدای کیونکہ بہت سارے اگڈامات ان کے ساتھ ہیں جوس کتو بہت سارے اگڈامات ان کے ساتھ ہیں جس سے ابھی پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکنEsAT جگزوں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جسے والا اگڈا hobbies around انڈیا WILL ہمیں کے لیے да دے ہمیں کے سروقار ہم نے کن سے کبھی پاکستو پیگام بدیا ہے جب انہوں نے ہماری مدد کرنا بھی چاہیے کہ آپ کو شاید یاد اور تماتر بھیجے تھے تو کیا کیا تھا ادر کی پاکستانی امام نے تماتر دمین پر پھینکے اوپر ویڈیوز بنائی اور پاؤں دیکھے کہا تھا ہمیں ہی چاہیے ہمیں ہی چاہیے تماتر واپس لے جاتاں ایسا کریں گے تو آج سے کیا ہے گا ایسا ہی ہے یہ وہی نا دشمنی کی فضائی جو پھیل بھی جا رہی ہے اس کو روکنا چاہیے اگر وہ آج وہ پپل اور میرا مقصد پہلا بات ہے کہ وہ سیٹا ہا رہا ہے میں آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے جتنا کام کیا تھا اپنی جن جن علاقوں کے اندر گجرات سے انہوں نے اکسریہ سے جیتا اور اگر آپ دیکھیں گے جن جن سٹیٹ کے اندر ان کی وہاں پر ڈومیننس تھی جہاں پر وہ حکومت کرتے تھے وہاں پر کام بھی بڑا اچھا کیا ہوا ہے نہیں کالیم پر آئی ڈی پر ہر چیز پر بڑا اچھا کیا وہ آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمارے انڈیا میں تلق ہے میرا خاندال انڈیا میں رہتا ہے اچھا ہم انڈیا سے لائف کرتے ہیں انڈیا سے ہمارے تلق ہے ہم کلیپلوٹر پہ بیٹھ گئے انڈیا سے ہم سلام کرتے ہیں مبارک بات دیتے ہیں دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں ملک کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کیا بتاتے ہیں وہ لوگ صرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی ہم مختلف قسم کی لائف دیکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں میرا مقصد ہمارے لوگوں کے لئے جیسے کوئی چھوٹا ذین کی سوچ رکھتے ہیں ہاں یار ہم انڈیا ہمارے پر وہ کر گیا ہم انڈیا کو یہ کر دیں ہم انڈیا کو وہ کر دیں وہ لوگ نہیں سوچتے بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتے میرا بھائی وہ لوگ اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں انہوں کا لڑائی آڑا ذین نہیں ہے ہمارے بارے میں فالتو چیزیں نہیں سوچتے ہمارے بارے میں وہ کہتے ہیں ہم کیوں سوچتے ہیں یہ فسادات مقصد کے سیڑ پہ لے جاتے ہیں نا یہ بات کرتے ہیں مگر وہ سوچتے اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئیان پڑھنا ہمارے ملک کے لڑکے جتنے بھی ہیں جتنے بھی ہندو برادری ہے سکھ برادری ہے پادری ہے کافی لوگ ہیں مذہب کے لوگ وہ اپنے لوگوں کو ترقی پہ لیانا چاہتے ہیں بلکل صحیح اپنے ملک کو ترقی پہ لیانا چاہتے ہیں بلکل صحیح تو ہمارے آرے جتنے بھی ہیں بانوی یہ نواز شریف ہے عمران خان ہے مقصد زرداری ہے اور پختون خان کے ہیں میرا مقصد سندھ کے اور بھی جتنے بھی ساسی لیڈر ہیں وہ صرف سوچتے ہیں اپنی محدود تک ہمارا پیٹ بھر جائے ہمارے پیٹ بھر جائے ہمارے پہ جنسا اگر آگر کوئی سیڈ بھائے گا ان کو کیسے ان کو ٹھوک لیں گے بڑے طریقے ہیں بلوں میں ٹھوک دیں گے ٹیکس پہ ٹھوک دیں گے فلانے چیز میں نے لیا فلانے چیز انڈیا کے اندر اپنی چیز وہ اپنے ملک کے اندر استعمال کرتا ہے آہ میں کہیں انڈیا پہ کام کرتے ہیں وہ باہر سے چیز کوئی نہیں لیتے ہو اور ہمارے پاکستانی کو سوئی بھی نہیں بنا سکے تو آئے ہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے پاکستانی پبلک سے جوڑی الگ الگ پرکار کی آپ نے جو ہے نا یہاں پر ویڈیو کلپ دیکھی اور سبھی ویڈیو کلپ میں ایک ہی بات ہو رہی ہے یہاں پر بھارت کے ساتھ ریستوں کو صدارنے کو لے کر تراصل ہوئے اور آئے کہ ابھی کچھ دنوں سے جیسے ہی پاکستان کو یہ پتہ چلا ہے کہ بھارت میں تیسری بار پرائم منسٹر موڈی جی آ رہے ہیں اور اب تو انہوں نے سپت بھی گرن کر لیا ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر نا الگ الگ پرکار سے ان کے جو لیڈر ہے ان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے نواز شریف نے بھی ٹویٹ کر کے کچھ ایسے ہی باتیں کی ہیں سب یہی چاہتے ہیں کہ کسی نے کسی پرکار سے جو ہے نا بھارت کے ساتھ ان کے جو رشتے ہیں نا وہ شدر جائے اور جو ٹریڈ ہے نا وہ واپس سے شروع ہو جائے یہ پاکستان کے جو لیڈر ہے نا وہ چاہتے ہیں لیکن بھارت نے بھی نا پہلے ان کے اوپر اندہ بروسہ کیا تھا پہلے یہ کچھ بھی کرتے تھے لیکن بھارت ایسا کوئی سخت قدم نہیں اٹھاتا تھا لیکن جب سے پاکستان نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ بند کیا اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے بھی جو اپنی پولیسی ہیں وہ چینج کر لی ہیں اور اب پاکستان کی طرف سے ایسے کوئی بیان آتے ہیں تو بھارت ان کو بلکل بھی میتو نہیں دیتا ہے ان کو بلکل بھی لپٹ نہیں کراتا ہے جس سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک بیچینی سی بڑھتی جا رہی ہے کہ آخر بھارت جو ہے نا وہ ان کی بات سن کیوں نہیں رہا ہے ٹریڈ کو لے کر یہ بات چیت کرنا چاہتے لیکن بھارت کی بھی اپنی کچھ سرطے ہیں بھارت بھی چاہتا ہے کہ اگر ٹریڈ دوبارہ سے شروع ہو تو کون کونسی ایسی سرطے ہیں جو پاکستان سے منوائی جائے تو یہاں پر جو بات چیت ہے نا وہ اب بھارت جو ہے نا کسی بھی پرکار کی پہل نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ اگر ہم پہل کرتے ہیں تو پھر سے جو پاکستان آنے والے سمجھ میں ایسی حرکتیں کرے گا تو یہاں پر جو ہے نا سیدھا سیدھا پاکستان کو میسیز دیا جا رہا ہے کہ پہلے آپ صدر جاؤ یہ جو آتنگواد وغیرہ ان کو بند کر دو اس کے بعد آپ بھارت کے ساتھ باتچیت کرو اور ٹریڈ بھی شروع کرو باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاواد